ہاتھ اٹھاتے ہیں میرے نوجوانوں بات آئی تو ہاتھ اٹھانے کی ایک سلو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر بددعا کرنے سے یہ ظالم حکمران اتر جائیں گے نہیں نہیں ہمارا نوجوان صبح دس گیارہ بجے اپنے بستر سے اٹھتا ہے جو دشمن اسلام کو مٹانا چاہتا ہے ان کے بچے ساڑھے تین بجے صبح اٹھ کر اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے بتاؤ ہم اپنے بستروں سے کتنی بجے اٹھتے ہیں ہم ہمارے بستر بستروں سے فجر ہونے کے بعد اٹھتے ہیں ہمارے نوجوان ہمارے بچوں کو ہم نماز ہونے کے بعد اٹھاتے ہیں شرم کرنی چاہیے مجھے اور آپ کو جو دشمن ہمیں مٹانا چاہتا ہے زمین سے جو دشمن اسلام کو مٹانا چاہتا ہے اسلام کے نام لیوہ کو مٹانا چاہتا ہے وہ دشمن اپنے بچوں کو صبح ساڑھے تین بجے اٹھا کر تیاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے تم کو اٹھا ہے وہ لوگ اڑتے ہیں تیاری کرتے ہیں ہم کیا تیاری کرتے ہیں اڑتے ہیں تو ہم بریانی کی تیاری کرتے ہیں کھانے پینے کی تیاری کرتے ہیں حلیم کہاں اچھا ملتا یہ ہمیں معلوم ہے پکوان اچھا کونسا پکازی کرتا یہ ہمیں معلوم ہے بریانی کونسی ہوتل میں اچھی ملتی ہے ہمیں معلوم ہے اسی پر ہم نے ستر سال گزار دیے ہیں دوستو میری اور آپ کی زندگی اور ہم نے ہندوستان کی آزادی کے بعد سے ستر سال میری اور آپ کی زندگی کے اسی میں گزر گئے کہ مسلمان کھانے کے اعتبار سے مشہور ہو چکا ہے ملک کے اندر لیکن تعلیم اعتبار سے مسلمان مشہور نہیں ہو سکا تالیس اخلاق کے اعتبار سے مسلمان مشہور نہیں ہو سکا اللہ اور اس کے رسول کا محبوب انسان مسلمان نہیں ہو سکا ہو سکا ہے تو دنیا کا بہترین پکوان کرنے والا بہترین کھانے والے قوم اگر کوئی ہے تو مسلمان ہیں نعوذ باللہ